آپ کو تو پتہ ہے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ انڈیا کو جب بھی موقع ملتا ہے تو آپ کو ایسے پچیز اور ایسے کنڈیشنز دیتا ہے کہ آپ کو سوٹ نہ کرے تو اگر ہمارے پاس اچھے سپنرز نہیں ہوں گے اور ہمیں ایسے پچیز ملے کہ جس پر سپنر ٹیک چل رہا ہو فانس بالنگ نہیں چل رہے ہو تو وہاں پہ ہمیں مسئلہ ہو سکتے اس کی بارے میں اپنے بالکل یہ گود پیسٹن ہے کامل کیوں کہ اگر آپ کی فانس بالنگ ماشاءاللہ شاہین اوپر سے آؤٹ کر رہے ہیں ناسم شاہ جس طرح بالنگ کرے اور آل آہ ہاریس نے پچھلی میچ میں پانچ آؤٹ کی ہمارے تینوں پاس بالر آؤٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں ٹیسٹ کرکٹ میں ون ڈے کرکٹ میں خاص کر سپنر کا بہت کردار ہوتا ہے اگر سپنر ٹی ٹونٹے میں آؤٹ نہیں کرتا ہے تو چارور میں وہ اگر اٹھائیس پچیز تیس رن دیت آؤٹ نہیں کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ون ڈے کرکٹ میں سپنر کو آؤٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ ایک جن کو کیونکہ اس میں لیمیٹڈ ٹور ہوتا ہے اگر پاس بالر میں پانچ پانچ ٹور کی ہے اور اس کی پانچ پانچ ٹور رہے گئے تو آتی تیس ٹور کے بعد ہوتے ہیں یا چالیس کے بعد دو دو تین تین لیکن سپنر کا کام کیا ہے سپنر کا کیام پندرہ ٹور سے لے کے پینتیس ٹور تک یہ جو بیس ٹور ہے یہ سپنر کے ہوتے ہیں تو اس میں اگر آپ کے پاس اکٹی سپنر ہو آپ کے دو تین ملک سے جگہ نکالے اور شاہین حریس اور نسیم جس طرح وان پورٹی فائپ کر رہے ہیں اور ریورسپنگ ہو رہے ہیں اگر ہماری سپنر میڈل آرڈر میں دو تین آؤٹ کر رہے ہیں اور اوپر سے شاہین نسیم اور حریس آؤٹ کر رہے ہیں تو ٹھیل ان کے لئے پوچھ نہیں ہے